بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آس پہ شرازی پروگرام ہے فیصلہ آپ کا آج بہت ساری اہم ڈیویلپمنٹس ہوئی ہیں مثلا وزیراعظم پاکستان اپنی کابینہ کے اہم لوگوں کے ساتھ آج جی ایج کیو گئے اور وہاں پہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا آرمی چیف نے سلیوٹ کیا اور اس کے بعد انپریسیڈنٹلی جو کور کمانڈرز کانفرنس کا جو ہال ہوتا ہے وہاں پہلی بار کسی منتخف وزیراعظم نے جو کمانڈ تھی اس سے مخاطب وہ ہوئے آٹھ گھنٹے کی یہ بریفنگ تھی جو کہ مختلف جو دفاعی امور ہیں اس کے حوالے سے جو بین القوامی امور ہیں جو ہمارے خارجہ امور ہیں اس بارے میں یہ ساری بریفنگز جو ہیں یہ وزیراعظم پاکستان کو دی گئی اور جو ہماری اطلاعات ہیں جو بہت سے لوگوں سے ہماری بات بھی ہوئی اس پہ کہ پرائم نیسٹر کو یہ یقین دہانی آرمی چیف نے کروائی کہ کسی بھی سیویلین گورنمنٹ جو ہے وہ جو بھی کہے گی فوج اس کے پیچھے کھڑی ہوگی یعنی جو سیویلین حکومت ہے سیویلین بالا دستی ہے اس کا اظہار خود آرمی چیف نے آج کیا ہے خوشائن بات ہے کہ سیول اور ملٹری تعلقات میں شاید بہت اہم یہ پیشرفت ہے بلکہ یقیناً اہم پیشرفت ہے اور اب دونوں ایک صفحے پہ نظر آ رہے ہیں اور آئیں گے اہم پیشرفت یہ بھی ہے کہ جناب ایرانین جو فارم نیسٹر ہیں وہ ایرانی وزیر خارجہ جواد زریف صاحب اور جو جپانی وزیر خارجہ ہیں وہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں ایران کا بھی ایک طویل عرصے کے بعد پاکستان کا یہ آلہ سطح کا وفت اور آلہ سطح کا دورہ جو ہے وہ پاکستان کا ہو رہا ہے اور جپان کی طرف سے بھی یعنی کافی ہائی آفیشل جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اور اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ بھی اس معاملے پہ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر خارجہ بھی اگلے ہفتے میں پاکستان آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی بہت اہم معاملات ہوں گے گو کہ جو پاکستان کے وزیر آزم سے ان کی بات چیت ہوئی اور ٹیلی فون کی جو کانورسیشن تھی اس کے اندر جو مختلف موضوعات پہ امریکی وزارت خارجہ ڈٹی ہوئی ہے پاکستان اس کا انکار کر رہا ہے کہ حالات کو بہتر کرنے کے لیے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے پاکستان کو ڈو مور کرنا چاہیے یہ امریکہ کہتا ہے بار بار ہمارا فورن آفیس اسے ڈنائے کر رہا ہے لیکن یہ اہم دن آنے والے ہیں اور ان اہم دنوں سے پہلے ایک دھرنا بھی شروع ہو گیا اور یہ کیوں ہوتا ہے پاکستان کے اندر جب بھی اہم لوگ آتے ہیں یا باہر سے لوگ پاکستان کا دورہ کرنے کے لیے آتے ہیں دھرنے کیوں ہو جاتے ہیں دوہزار چودہ میں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی اور اب جب کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تحریک لبیک پاکستان ایک مرتبہ پھر ہالنڈ کے اندر جو توہین رسالت کے حوالے سے معاملات چل رہے ہیں جس کے اوپر ہر پاکستانی ہر مسلمان کا دل رنجیتہ ہے اس کے اوپر انہوں نے دھرنے کا فیصلہ کیا ہے اور وہ اسلام آباد کی طرف روا دوا ہے ریڈ زون میں وہ آنا چاہتے ہیں یہاں وہ بیٹھنا چاہتے ہیں مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ ہالنڈ کے وزیر خارجہ کو یہاں سے رخصت کیا جائے سفیر کو رخصت کیا جائے اور ہالنڈ کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کو منقطع کیا جائے سفارتی تعلقات ختم کیا جائے کیسے یہ ممکن ہو سکتا ہے اور کیوں کر یہ ممکن ہوگا کیا عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے جس کو کہ ابھی گیارہ دن ہوئے ہیں ان کے لیے یہ چیلنج اس چیلنج سے نمٹنا آسان ہوگا جس کی روایت خود عمران خان صاحب نے ڈالی ہے اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں اس دھرنے کے حوالے سے بھی اور پھر کچھ معاملات تحریک انصاف کی جو اہم اپوائنٹمنٹ سے خاص کر کے فیاض الحسن چوہان صاحب کی اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے میں صحت موجود ہے اس وقت جناب احسن اقبال صاحب وزیر داخلہ رہے ہیں پاکسہ مسلم لیگ نواز کے سینئر ترین لوگوں میں سے ہیں مرکزی لوگوں میں سے ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا ہمارے ساتھ جناب سید نوید قمر صاحب وزیر دفاع بھی رہے ہیں وزیر خزانہ بھی رہے ہیں سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا عبدو شکور شاہد صاحب بھی ہمیں پی ٹی آئی سے جوائن کرے تھوڑے دیر میں فواد چودی صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ وہ ٹیلی فون پر ضرور آئیں گے شاہد صاحب جو ہے لیاری سے منتخب ہوئے پی ٹی آئی کے رکنے قومی سملی ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے حیسن اقبال صاحب آپ کی طرف آتی ہو کیونکہ دھرنے سے بھی آپ نمٹے پچھلی حکومت بھی آپ تھی پہلے تو یہ کمنٹ کیجئے کہ آج جو آٹھ گھنٹے کی بریفنگ وہاں پہ رہی پرائیم میریسٹر کی آہ بہت خوشائند بات ہے بہت سارے معاملات کے اوپر کھل کے بات ہوئی اور ایسی جگہوں پہ اور پھر کور کمانڈرس کانفرنس میں انپریسیڈنٹڈ تھا کہ وزیر آزم نے چیئر کی ہے یہ میٹنگ کیسا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ سیول میریٹری تعلقات اس ٹینیور میں بہت بہترین رہیں گے بہت شکریہ آسمہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم دن ہے اور ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے جو اس وقت مسائل ہیں وہ بہت گمبیر ہیں اور میں آپ کو حکومت کے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ جن اس وقت بورانوں کے اندر ہم فسے ہوئے ہیں اور جو خارجی محاذ کے اوپر جو ہمارے علاقے کے اندر اس وقت بہت ساری بہران جنم لے رہے ہیں تو پاکستان کے پاس زیادہ تر بہرانوں میں کوئی کلیر چوائس نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ آگے سمندر ہے اور پیچھے خوشکی ہے اور آپ نے خوشکی کا جو انتخاب کرنا ہے اکثر ہمارے جو فیصلے ہیں وہ ایسے ہیں کہ آگے کھائی ہے تو پیچھے سمندر ہے ایسا سب ایک سیکنڈ کے لیے میں آپ کو سوری قطع کلاوی معاف سر قطع کلاوی معاف ہے ہمارے ساتھ فواد چودیس صاحب ہے چونکہ وہ خود ایک پروگرام میں لائب بیٹھے اس لیے وہ منقطع ہو جائے گا رابطہ ان سے میں پوچھ رہوں کچھ کے کیا ہوا فواد چودیس صاحب کتنے کیا کیا ماحول تھا جی ایچ کیو کے اندر اور سیویلین بالا دستی کی بھی بات ہم سن رہے ہیں آرمی چیف نے بہت وارم لی ویلکم کیا کن موضوعات پر بات ہوئی اور کس نظر سے آپ خود دیکھ رہے ہیں بہن حیثیت وزیر آج کی اس میٹنگ کو بہت اچھا انٹریکشن ہوا اور جو آج کہلیں کہ جی ایچ کیو کے جو ہمارے جو فوج کے ذمہ داران ہیں جو ہماری قیادت ہے فوج کی اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے اپنا دل کھول کے سامنے رکھا تو غلط نہیں ہوگا تمام ہی معاملات کے اوپر بہت امیق گفتگو ہوئی بہت گھری گفتگو ہوئی آٹھ گھنٹے کی بریفنگ تھی ایک ایک سیکیورٹی ایشو جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو اور جو کیابنٹ کے سینر کو لیگ ساتھ ان کے ساتھ دکشن ہوئی تاکہ ایک بی ایچیز کے اوپر بھی بات ہوئی یہ بات بھی ہوئی کہ جو فوج کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اتنا بجٹ لے رہی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے اپنا پوائنٹو کیو دیا کہ کس طرح سے ہم اپنے جو شہداء ہیں ان کا خیال کس طرح سے کرتے ہیں اور کیسے ایک بھی روپیہ پاکستان کے خزانے سے نہیں جاتا کیا نظام ہے بزنس کا کیا نظام ہے ڈی ایچیز کا کیا نظام ہے کس طرح سے یہ جو باون ہزار کے قریب لوگ جن کو فوج ان نوکری دی ہوئی ہے ان کو کس طرح سے فوج جو ہے وہ سرکاری خزانے پر بوجھ بنے بغیر پاکستان کی معیشت میں کانٹریبیوٹ کر رہی ہے فوج کے بزنسز کیا ہیں یہ بھی بات ہوئی کہ آرمی چیف نے کہا کہ سیویلین حکومت جو ہے وہ جو کرے گی ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے ایسی بات بھی ہوئی ہے آرمی چیف نے کہا کہ یہ تاثر ہے کہ پاکستان میں جو فوج ہے وہ اپنے جو ان کا آئینی کردار ہے اس کے ہٹ کر کردار ادا کرتی رہی ہے تو میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو تمام تر پالیسز ہیں اس کے جو پک ہیں وہ پرائیم منسٹر کے اوپر اور کیابنٹ کے اوپر آ کے ٹھہرے گی اور آپ جو فیصہ کریں گے فوج اس کی مکمل پاکنگ کرے گی اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں پرائیم منسٹر صاحب نے امان خان صاحب نے ایک آخری جو چیلنجز ہیں وہ اس سے اہدہ پرا ہوا ہی نہیں جا سکتا جب تک تمام انسٹیوشن جو ہیں سی پیک کے اوپر سی پیک کے اوپر بھی کوئی بات ہوئی ہے کیونکہ اس کے اوپر پچھلے چار پانچ مہینے سے کوئی خبر کوئی اطلاع نہیں ہے بلکہ نیگٹیو اطلاع آ رہی ہے تو اس پہ بھی بات ہوئی ہے اس کا کیا فیوچر ہے سی پیک کے اوپر بھی سیلی گفت ہوئی ہے اس کے اوپر ہم پاکستان کی موجودہ حکومت کمیٹڈ ہے چائنہ کے ساتھ وہ تمام سر معاملات جن کے جو پچھلی حکومت نے ان کے ساتھ کمیٹمنٹ کیا ہے ہم کمیٹمنٹ کے پابر ہیں اور چین کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں کہنے کو یہ صرف کہنے ہی کی بات نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ چائنہ کے ساتھ بہت ہی گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے اور ہم ان تعلقات کو انشاءاللہ نبھائیں گے آگے بڑھائیں گے نہ صرف چائنہ کے ساتھ بلکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو وزیر خارجہ امریکہ کے آ رہے ہیں ان کے طورے سے متعلق تفصیلا جو ہے وہ ایکسچینج ہویا پوائنٹ رویوز کا اس کے بعد اندوستان کے ساتھ اور پرائی منسٹر امران خان دونوں جو ہیں وہ بلکل اس طرح سے جو آرمی کی قیادت ہے اور سکرین لیڈرشپ ہے اس کے ویوز بلکل ایس جیسے ہیں پاکستان کی فورن پولیسی کے اوپر پاکستان کے اندر جو شکرت پردی ہے پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے پاکستان میں جو دہشت جردی ہے اس کے اوپر بھی بہت تفصیل سے پاس ہوئی بلکل بہت بہترین میں یہ بھی جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی یہ جو تحریک لبیک کا دھرنا ہونے جا رہا ہے اس پہ بھی کوئی بات ہوئی ہے اور کیا آپ لوگ کی کیا سٹریٹیجی ہے ان کو آنے دیں گے ریڈ زون میں یا نہیں دیکھیں جو تحریک لبیک ہے اس سے جو ہے وہ مذاکرات ہو رہے ہیں نورالحق قادری صاحب اور راجہ پشارت صاحب جو ہمارے منسٹرز ہیں وہ انٹچ ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ جو معاملہ ہے مجھو امید ہے کہ یہ پرامن طور کے اوپر حل ہو جائے گا اور اس کے اوپر جو سنٹیمنٹس ہیں ظاہر آتما وہ تو صرف طریقے لبیک کی کا ایشو تو نہیں ہے اس سے تو چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے آپ ہو میں ہو کوئی جو مسلمان ہو اس کے جس بات اس سے لیدہ تو نہیں ہے صرف طریقہ کار کے اوپر اختلاف ہے کہ کیا طریقہ کار اختلاف وہ کیا جانا چاہیے انشاءاللہ تعالی آج جو ہم نے جس طریقے سے کھل کے بات ہوئی ہے جس طریقے سے تمام معاملات کو بیرے بحث آیا گیا ہے آئندہ اب اتنی ہی کوارڈینیشن کے ساتھ انشاءاللہ جالیں گے اور یہ چیلنجز ہیں ان کے سر مل کر تاہو پائیں بہت بہت شکریہ آف آواز چوئی صاحب آپ نے ٹائم دینے کا ایسن صاحب پلیز کانٹینیو کیجئے لگ ایسے رائے کہ پنڈی اور اسلامباد پہلی بار ایک صفحے پہ ہیں کتنا خوش آئند ہے یہ بہت خوشی کی بات ہے چونکہ جیسے میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں وہ کوئی آسان نہیں ہیں ہمارے خطے میں بہت بڑی تبدیلیاں اور واقعہ ہو رہی ہیں اس وقت ایران اور امریکہ کے تعلقات ایران اور خرلیجی ریاستوں کے تعلقات پھر یمن کی جنگ ہے پھر اسی طرح جو ایراک اور شام کا بہران ہے اس کے بھی بہت سارے اثرات ہمارے خطے تک پہنچتے ہیں اور اس سے جڑے ہوئے ہیں افغانستان کی صورتحال بہت ہمارے لیے اہم ہے اور اسی طرح بھارت کے ساتھ اور کشمیر کی صورتحال جو بہت پچھلے کچھ عرصے سے بھارت نے وہاں پر ظلم کو بہت بڑا دیا ہے اور نہتے کشمیریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو یہ تمام واقعات جن کا ہمارے خطے سے تعلق ہے یہ سیکیورٹی کے تعلقات ہیں خارجہ پالسی کے تعلقات ہیں اور اس میں حکومت کا اور عسکری اداروں کا ایک پیج پہ ہونا بہت ضروری ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج اگر ان کو یہ مینڈیٹ ملا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ اپنے اس منشور کے مطابق جو انہوں نے قوم کو پیش کیا ہے اب وہ فیصلے کریں گے کیونکہ جب ہمارے مسلح فاج کی طرف سے انہیں پورا مینڈیٹ مل گیا ہے کہ وہ فیصلے کریں اور مسلح فاج ان فیصلوں کی پشت کے اوپر کھڑے ہوں گے تو اب عمران خان صاحب کا اور ان کی کابینہ کا فرض ہے کہ وہ فیصلے کریں جو ملک کو کرنے کی ضرورت ہے اور اب کوئی ان ڈیسیجن کی گنجائش نہیں میں امید کرتا ہوں کہ وہ اب لیڈرشپ ایکسائز کریں گے اس پہ بلکہ ضرور بات کریں گے نوید کمر صاحب یہ انپرنسیڈنٹڈ ہے کہ جس طرح کی بریفنگ ہوئی ہے کہا جب نواز شریف صاحب بھی گئے تھے جی ایچ کیو لیکن کم کم ایسے ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا کیا اس پہ خیال ہے کہ جانا چاہیے وزراء آزم کو اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ تھا اس سے زیادہ بہتر تعلقات ہوتے ہیں اس سے سیول ملٹری گیپ ختم ہوگا کم ہوگا اور اچھی قبریں آ رہے ہیں آج پنڈی سے یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمان بات تو درست ہے ظاہر ہے گورنمنٹ کے ابھی پہلے چند روز ہی چل رہے ہیں اور ان کو ہر ڈپارٹمنٹ سے بریفنگ دینے کی ضرورت ہے اور آم فورسز ایک بہت اہم حصہ ہے ہماری سٹیٹ کا تو اس لحاظ سے بریفنگ لینا اور کوارڈینیشن کرنا اور ایک ہی پیج پہ آنا ایک بہت ہی ضروری کام ہے اور میرے خیال ہے کہ اچھا ہے کہ اتنا جلدی یہ چیز ہو گئی لیکن پریسیڈنس تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سیویلین سپرمیسی کی بات کر رہے ہیں تو سیویلین سپرمیسی کا مطلب ہے کہ یہ یہی جو بریفنگ ہے وہ پرائیمیر سر ہاؤز میں ہونی چاہیے تھی نہ کہ جی ایچ کیو میں وہاں آپ سنگنلنگ کرتے ہیں کہ ایکچول سپرمیسی کس کی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ کہنا کہ یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا رہا میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بجائے اگر دوسری طرح ہو تو بہتر ہے اور میرا خیال ہے کہ فواد چودی صاحب نے ایک بہت سگنفیکنٹ اس میں بات کہی ہے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو جتنے بھی کرائیسز چل رہے ہیں شاید ہمارا فینانشل کرائیسز سب سے جو ہے وہ گمبیر ہے اور اس فینانشل کرائیسز میں میرا خیال ہے کہ جی ایچ کیو یہ بات باور کرانا چاہ رہے تھے کہ جو ان کی کانٹریبیوشن ہے پوری نہ صرف ہماری نیشنل سیکیورٹی میں بلکہ اوورال ایکانومی میں اس کو مد نظر رکھا جائے جب ہم کٹس کی بات کریں جب ہم ایکانومائز کرنے کی بات کریں اور اس وجہ سے بھی یہ بات اہم ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ذہن میں ضرور رکھنی چاہیے میرا خیال ہے کہ یہ انٹریکشن یہ ون آف نہیں ہے یہ ایک کنٹینیوز پروسس ہوگا جو کہ چلتا رہے گا جب تک کہ گورنمنٹ اپنا نیا پلین جو ہے وہ انپورڈ نہیں کرتے اگر وہ نئے بجٹ کے حساب سے دیں تو نئے بجٹ دے دیں اگر نہیں تو پھر اپنے جو بھی پالیسیز بیان دینا ہے وہ میرا خیال ہے کہ اب لوگ کافی بیچینی سے انتظار کر رہے ہیں کہ نئے جو فرنس مینسٹر ہیں وہ آئندہ کیلئے کیا خبر لے کے جا رہے ہیں نبیتو بیٹن بات آپ نے بھی کی ایسا نقبال صاحب نے شکور شاہد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ان سے بھی ہم ضرور بریک کے بعد بات کریں گے لیکن جو سب سے اہم نکتہ آپ دونوں نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فائنینشل ایشوز کو کیسے لے کے جانا ہے اور پھر جو ہماری فارن پالیسی ہے اور اس فارن پالیسی کے اندر ابھی امریکہ کے وزیر خارجہ آنے والے ہیں کچھ ڈیمانڈز بھی لے کے آئیں گے جو امریکہ بار بار سٹریس کر رہا ہے بے شک وہ اس نے فون پہ بات کی یا نہیں کی لیکن وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے دہشتگردی میں ڈو مور کرنا ہے وہ ڈو مور کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور پھر ابھی ایک اور دھرنا شروع ہونے والا ہے بریک کے بعد اس پہ ضرور بات کریں گے ہم اس ساتھ رہے گا آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر حکومت کو آگے بڑھنا ہے میں کوئکلی شکور شاہد سادھ آپ کو بھی انٹرڈیوز کرا دو شو پہ اور آپ سے بھی پوچھ لوں کہ ابھی یہ دھرنا ہونے والا ہے اس دھرنے کے اوپر ابھی فواد چودی صاحب نے کہا کہ ہم معاملات تیہ کر لیں گے لیکن کس حد تک معاملات تیہ کر سکتے ہیں کیونکہ ہالنڈ کے سفیر کو واپس نہیں بھیجیں گے ناموس رسالت کے حوالے سے یہ بہت جذباتی معاملات ہیں سب کے کس طرح ٹیکل کریں گے ریڈ زون میں آنے دیں گے نہیں آنے دیں گے تو آپ تو خود بیٹھے رہے ہیں یہاں پہ تو کیا کس طرح کا معاملات ہو گیا آگے جا کے شاہد صاحب دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ پیغمبر اسلام ہم سب کے آخری نبی و زمان ہیں اس کے بعد کوئی کسی نبی کو آنا نہیں اور ان کی ناموس پر اگر کوئی کیچر چالنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی بزاد قسم کا شخص کارٹون بنانے کی کوشش کرتا ہے گستاکی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پاکستان کیا پوری دنیا کے مسلمان اس پر اتجاج کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی اس مسئلے پر اتجاج کرنا چاہتا ہے تو اس کی پوری آزادی ہونی چاہیے اچھا تو احسن اقبال صاحب اگر آزادی کے ساتھ وہ آئیں گے تو ان کا مطالبہ تو یہ ہے خادم رضوی صاحب کا کہ ہمارا تو یہ بھی چھوٹا مسئلہ ہے جس کو لے کے ہم آئیں گے ہم تو اس کے بہت آگے جا سکتے ہیں تو آپ کی حکومت نے تو ان کا دھرنا جو ہے اس کا مقابلہ کیا یہ ان کو آنے دیں گے وہ آئیں گے کس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں نہیں مجھے امید ہے کہ موجودہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات تیپ آ جائیں گے اچھا اور اس امید کے پیچھے آپ کی کوئی رائے ہیں یا کیا کیسے ہو جائیں گے خادم رضوی صاحب تو کہتے ہیں نہیں نامو سے رسالت پہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے جی وہ بس یہ وہ ضرور کہہ رہے ہیں لیکن جیسے میں نے کہا کہ جو میرا بھی کچھ مشاہدہ ہے کچھ تجربہ ہے اس کی روشنی میں میں پرمید ہوں کہ ان کے لیے اس قسم کے مسائل پیدا نہیں ہوں گے چونکہ ہمارے خلاف جب وہ دھرنا ہوا تھا تو اس کا مقصد ختم نبوت نہیں تھا اس کا مقصد ختم حکومت تھا تو ابھی تو ختم حکومت کا آغاز نہیں ہوا ہے ابھی تو آغاز حکومت ہے تو اس موقع کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وہ زیادہ دیر تک یہاں دھرنا دے کہ حکومت کو کمزور کریں گے یا کوئی ایسا بہران پیدا کریں گے جس سے حکومت کمزور ہو اچھا لیکن آنے والے دنوں میں نوید کمر صاحب اب جیسے یہ وزراء خارجہ یہاں پہ موجود ہے پھر امریکی وزیر خارجہ آ رہے تو آپ کو لگتے کہ اندرونی سطح پہ تو سب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے لیکن بیرونی سطح پہ جو پاکستان پہ بڑھتا ہوا دباؤ ہے اس کا پاکستان نے کوئی سوچا کوئی لاعمل آپ کو نئی حکومت سے وابستہ نظر آتا ہے کہ یہ کچھ بنا کے بیٹھے ہیں کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ اتنی زیادہ ڈیوییشن کر سکے گی یہ حکومت ہماری جو اب تک کی چلتی ہوئی فورن پالیسی ہے اس سے اور اس فورن پالیسی چاہے وہ اغوانستان ریلیٹیڈ ہو انڈیا ریلیٹیڈ ہو یا یو ایس یا کسی اور کے ساتھ تعلقات ہو اور اس میں کافی سارا ایک کانفلکٹ آ رہا ہے دونوں سائیڈوں کے بیچ میں اب چھوٹا سب یہ ایشیو تھا مائک پومپیو کا جو ٹیلیفون کال تھا اب اس میں جو بات ہوئی سو ہوئی اور اتنا بڑا ایشیو بھی میرے حساب سے نہیں تھا کہ اگر پاکستان نے یہ کمٹ کیا کہ ہم ٹیلرزم کے خلاف چاہے ملک کے باہر ہو یا اندر ہو ہم ایک سالٹ سٹینڈ لیں گے تو اس پہ بار بار وضاحت کرنا جب تک کہ انہوں نے اپنے وہ ٹرانسکرپٹ جو ہے وہ خود ریلیز نہیں کیا تو میرا خیال ہے کہ ہم پرانی چیزوں میں ابھی تک پھسے ہوئے ہیں ایک نئی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فرنٹ فوٹ پہ جا کے ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھے وہ دیکھے ہیں کہ احسن صاحب آپ تو ابھی جی آپ کمپلیٹ کر لیں میں اس کو یہ جو آپ نے دھرنے کی جو بات کی ہے میں اس سے ریلیٹ کر رہا ہوں ظاہر ہے کہ احسن اقبال صاحب تو اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب پچھلا دھرنہ ہوا تھا اور اس کی جو فائنل سلوشن جو تھی وہ پھر فوج کی مدد سے ہی لی گئی تھی تو شاید وہ یہ اپلائی کر رہے ہیں کہ اس حکومت کیلئے شاید اتنی زیادہ مشکلات پیدا نہ کی جائیں لیکن میں اس سے تھوڑا سا مختلف رائے رکھتا ہوں کہ جب آپ لوگوں کو یہاں تک آنے دیتے ہیں تو پھر آپ کا کوئی اس پر کنٹرول نہیں ہوتا کہ آگے جا کے وہ کیا ڈیمانڈز کریں گے اور کس طرح سے وہ ڈیمانڈز کوئی بھی حکومت پورے کر سکتی ہے ختم نبوت یا کارٹونز والے معاملے میں تو میرا خیال ہے کہ اور ایک پولٹیکل پارٹی ہے برکل ایسا نقبال صاحب جو نوید کمر صاحب کہہ رہے ہیں پولٹیکل پارٹی ہے تحریکی لبیک چوتھے نمبر پہ انہوں نے بڑا ووٹ لیا ہے ان کے لیے تو اپنی جو ان کی کونسیچونسی ہے اس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی موقع نہیں ہے تو اگر وہ آتے ہیں اور یہاں سے واپس چلے جاتے ہیں تو ان کی بہت سبکی ہوگی دوسرا یہ کہ آپ تو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ میں رہے ہیں امریکہ کی طرف سے کتنا دباؤ ہو سکتا ہے پاکستان کے اوپر کہ وہ دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے دو مور کرے دیکھ یہ آسمہ اس وقت آلموسٹ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سٹینڈ آف کے اوپر ہیں اور یہ کچھ عرصے سے ہیں چونکہ امریکہ کی طرف سے بہت دباؤ ہے کہ پاکستان کچھ ایسی اقدامات کرے جس سے امریکہ کو افغانستان کے اندر ایزی کیا جا سکے اور ان کی اس مطالبے کے اندر یہ چیز بھی چھپی ہوئی ہے کہ ان کے حصے کی جنگ ہم لڑیں ہم نے پچھلے پانچ سالوں میں بہت قربانیاں دے کر پاکستان کے اندر امن کی طرف پیش قدمی کی ہے ہمارے لیے بھی آپشنز محدود ہیں کہ ہم پاکستان کی جنگ تو پاکستان کے اندر لڑ سکتے ہیں لیکن امریکہ کی جنگ پاکستان میں لڑنا خود ہمارے حق میں کتنا ہوگا لیکن اس کا قطن یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کسی بھی گروہ کو اجازت دیں یا دے سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تیرٹری کو استعمال کرے کسی دوسرے ملک میں دہشت گردی کرنے کے لیے اور اسی لیے جو ابھی نوید کمر بھی بات کر رہے تھے میں خود تھوڑا حیران ہوا کہ ہماری حکومت نے امریکہ کے وزیر خارجہ کے ساتھ جو ایک تنازہ کھڑا کیا اس میں ایسی میرے نزدیک کوئی بات نہیں تھی ہمارا یہ دنیا کے ساتھ ایک بڑی سٹیٹڈ پوزیشن ہے کہ آپ اگر پاکستان میں کوئی انٹیلیجنس رکھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی گروہ دہشت گردی کر رہا ہے پاکستان سے جا کے کسی دوسرے ملک میں ہمارے ساتھ آپ انٹیلیجنس شیئر کیجئے ہم اس کے خلاف بھرپور کاروائی کریں گے تو اس میں اگر امریکہ کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہو کہ آپ پاکستان کے اندر ان گروپوں کے خلاف کاروائی کریں جو دہشت گردی میں ملوث ہیں تو اس کا آسان اور سادہ جواب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئر کیجئے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیرو ٹالرنس ہے کسی کے ایسے گروہ کے لیے جو دوسرے ملک میں دہشت گردی کرے ہیں بے کچھ صحیح ہے لیکن میں بریک کے بعد یہی سواز شکو شاہ صاحب سے پوچھوں گی کہ اتنی سموت سیلنگ انٹرنیشنلی پاکستان کو مل پائے گی کہ نہیں مل پائے گی یہ الگ بات ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد ایرانین وزیر خارجہ یہاں پہ ہیں اس کے بعد پھر جپان والے یہاں پہ آئے میں ہیں سی پیک کی اوپر اب کھل کے بعد ہوگی اس کے بعد تو یہ کیسے ہو سکے گا کہ پاکستان اپنا گھر آرڈر میں نہ کرے اور دنیا کے ساتھ بہتر تعلقات کرے کیا پریشرز ہو سکتے ہیں بریک کے بعد پھر بات کریں ناظرین ایک دعا پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت ساری چیزیں اچھی بھی ہو رہی ہیں لیکن اس حکومت کے آتے ہی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں یعنی گیارہ دنوں میں کوئی گیارہ ایشوز تو سامنے ضرور آئے ہیں حالی میں جو وزیر اطلاع پنجاب کی اپوائنٹمنٹ ہے اس نے بہت سارے لوگوں کے بڑے ابرو جو ہیں وہ اٹھائے ہیں کل انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا پھر ایک سما ٹیلی ویژن کے پروگرام کے بعد انہوں نے کچھ نازیبہ باتیں کر دی سنیے گا کہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جو ادھاکارہ نرگس کے بارے میں دیا ہے جس کو کیا وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ چیلنج بھی کریں گی وہ حضرت سنیے گا انہوں نے کیا کہا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس کے اوپر کیا بات کی جائے ایسا نقبال صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے جو روئیے ہیں اس سے پاکستان ان کے اپنی حکومت کو نقصان ہوگا اور ایسی کیوں پوزیشن لی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو کیوں اپوائنٹ کیا گیا جس سے پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر مزید اعتراضات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں لیکن اس کا جواب تو کوئی پی ٹی آئی کا نمائندہ ہی دے سکتا ہے ہم تو سمجھتے ہیں کہ ابھی اور بہت کچھ ہونے والا ہے آپ نے دس دنوں میں ابھی تو صرف آغاز دیکھا ہے لیکن میں کچھ کہوں گا ہم تو چونکہ ان کے سیاسی مخالف ہیں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک بہت ناتجربکار ٹیم ہے کرنا پڑے گا لیکن بہتر ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں وہ اس پہ روشنی ڈال سکتے ہیں کہ وزیروں کا چناؤ ان کے قیادت نے کیا ہے ان کی اپنی جماعت نے کیا ہے کیا یہی لوگ ہیں ان کے پاس یا اس سے بہتر لوگ تھے جو بنائے جا سکتے تھے یہ وہ چوائسس ہیں جو پی ٹی آئی کی قیادت اور خاص طور پر عمران خان صاحب نے خود کی ہیں انہوں نے ذاتی طور پر تمام وزیروں کا چناؤ کیا ہے انٹرویوز لیے ہیں تو اس لیے اگر اس کے بارے میں آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں تو وہی آپ کو تسلی بخش جواب دے سکیں گے عجیل شکور شاہد صاحب کیا وجہ ہے کیوں مطلب جو دیکھیں اسمہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک ایک بڑے بوران میں مطلع ہے آشی طور پر پاکستان کی صورتحال بہت زیادہ خراب ہے کراچی شہر کے اندر صرف اپنے کارٹن سے ریلیٹڈ جو انڈسیز ہیں یان وغیرہ کی جو وہ ڈائی سے تین سو فیکٹریہ بند ہو چکی ہیں نہیں ایک سگن شکور شاہد صاحب یہ چوہان صاحب کا کیا تھا چوہان صاحب کا ان سارے بوران سے کیا تعلق ہے ایک چوہان کیا نرگس کی باتوں میں لگ کر اپنا وقت ضائع کریں ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ فضول سی باتیں ہیں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وہ مناسب نہیں ہوگا نہیں کیسے کیسے فضول کیسی باتیں ہم نرگس پر وہ خاتون نہیں ہیں وہ دونوں پرانے پرلیمنٹریانس ہیں دونوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے ملک کی بات کی مجھے بڑی خوشی بھی ان کی باتیں سن کر ہمیں اس وقت ملک کی بہتری کیلئے سوچنا چاہیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم پر کتنا کردہ چھڑتا ہے نہیں مجھے شکور شاہد صاحب آپ کی باتوں کو سن کے اوام کو خوشی نہیں ہوگی نصر نرگس کے چکروں میں پڑھے رسکتا ہے نرگس کے چکروں میں نرگس ایک موتبر پاکستان کی شہری ہے اور جس طرح کہ وہ سینما سے سنے تو سہی ان چیزوں کو چاننا مزید یعنی چیزوں کو چاننے سے مہاشرے میں ہم آچھائی نہیں پیدا کر رہے ہیں ہم برائیاں پیدا کر رہے ہیں ہمیں کہیے کہ ہم اپنے ملک کی فکر کریں ہم اپنے نوجوانوں کی بیروزگاری کی فکر کریں تو یہ چوہان صاحب سے بھی تو بات کریں کراچی سے تعلق رہتا ہوں کراچی کی بہتری کی بات کریں میرا علاقہ لیاری وہ پانی کا مسئلہ ہے لوگ پینے کے پانی کے لیے ترستے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ اچھی بات کریں آپ کے لیے نون ایشوز ہوں گے شاید صاحب یہ نون ایشوز نہیں ہیں آپ ایک خاتون کے بارے میں آپ کے ایک وزیر جو ہے وہ باتیں کر رہے اور وہ یہ کہہ رہے کہ میں روزے رکھواؤں گا سینما سے تصمیریں اترواں گا یہ کس قسم کی حکومت آپ بنانے جا رہے ہیں اس کے خلاف ایکوڈنگ تو لینڈ جو ہے نا وہ کاروائی کر سکتی ہے وہ جا کے کریں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بجائے ہمیں ملک کی فکر کرنی چاہیے ابھی تو دس گیارہ بارہ دن ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں کو ابھی سے پریشانی شروع ہوگی چھوٹے سا ایشو کو اتنا اچھالنا ہمارے ایک دوست آفتاب جنگیر بہت ہی محتبر ہمارے ایم اے نے اس نے چھوٹی سے ایک بات کی تھی گروب میں اس کو چینلوں نے اچھالنا شروع کر دیا آبی لیاقت کو اچھالنا شروع کر دیا اچھا نہیں تو یہ کیا رہ جاتا ہے جب دو بار آکے پیٹے ہیں آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شاہد صاحب نوید کمر صاحب کیا جو ترجیحات ہیں حکومت کی وہ تیہ ہو رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایک شخص کا جو کہ وزیر ہے کھڑے ہو کے کسی کے اوپر یہ کہنا کہ اس کو وہ روزے رکھوا دیں گے سینما سے تصویریں اتروا دیں گے اور پھر جس طرح کے وہ ٹیلی ویژن ٹاک شوز کے بعد انہوں نے گفتگو کیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا ترجیحات ہے اس حکومت کی سر نہیں پہلے پاتھ تو یہ ظاہر ہے کہ ان کو یہ ایسے باتیں نہیں کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے لیٹلون کے ایک نیا وزیر ہے ایک حکومت کا جس کو اب چند روز ہی ہوئے ہیں پاور میں آئے ہوئے میرا خالق ہے جیسے یہ کہا گیا یہ لیک آف ایکسپیرینس ہے چاہے وہاں کے وزیر آلہ کی بات آپ کریں یا اب جو وزیر سامنے آ رہے ہیں ان کی ایک جو ہے ایکسپیرینس ٹیم اور طریقے سے ان معاملات کو ہینڈل کرتی ہے نئے لوگ جب آتے ہیں ان کو بیلنس رکھنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہے کہ یہ صرف یہ نہ ہو کہ اب شروع شروع کے دنے سیکھ رہے ہیں تو کچھ کر دیں آگے جا کے کچھ بہتری آ جائے لیکن جو سٹارٹ ہے اس حکومت کا ای ٹھنگ کود ہی بین مچ بیٹر دن وات ایٹیس یہ صرف یہ ہی نہیں ہے جو سٹارٹ جو اسے سٹارٹ کی بات کر رہے تھے اب کل کل جو ڈی پی او صاحب کا معاملہ تھا پاک پتن والے کا ان کو بھی بھلا لیا ہے چیف جسس صاحب نے شکور شاد صاحب اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے کیونکہ ان کو بھی طلب کیا گیا ہے وہ بھی بتائیں گے وہ اپنے بیال پہ بھی بھلایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ عدالت میں چلا گیا تو آپ ہمیں عدالت کی کسی کاروائی پر let the chief justice to decide it ٹھیک ہے نا روئیے کی تو بات کریں نا روئیے کی تو بات کریں پورے پاکستان کے سامنے مسئلہ آ جائے گا سر جس طرح کی ریاست آپ سوچ کے آئے تھے وہ دوت کا دوت پانی کا پانی ہو جائے گا اگر کسی نے غلطی کیا تو اس کو صدہ ملی چاہے ایکس وائس ایٹ کوئی بھی ہو ٹھیک ہے ایسا نقبال صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پہلا سوہو موٹو آیا ہے یہ chief justice آپ کی طرف سے اور بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے نوٹس لیا اس بات کے اوپر کے جو بھی شکایات آ رہی تھی اس کی حوالے سے آپ کو آنے والے دنوں میں کیا لگتا ہے کس طرح کی ترجیحات ہیں حکومت کی دیکھئے جیسے میں نے کہا کہ ہمیں تو یہ اندازہ تھا اور جو بہت شور ہوگا تھا کہ یہ پچھلے کئی سالوں سے تیاری کر رہے ہیں پی ٹی آئی نے think tanks بنائے ہوئے ہیں انہوں نے پوری دنیا میں جو پاکستانی ماہرین ہیں ان کو اپنے چھتری کے نیچے جمع کر رکھا ہے اور پہلے دن سے ہی حکومت اپنی ترجیحات کے طرف لگ جائے گی لیکن جو دس گیارہ دنوں میں دیکھا ہے بلکل نون ایشیوز ان کے مین ایشیوز ہیں اگر آپ کابینہ کا ایجنڈا دیکھیں پہلا ایجنڈا تو اس کے اندر پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی پہ بات ہونی چاہیے تھی ایکنومک ایشیوز پہ انرجی کے ایشیوز کے اوپر ٹیروریزم کے اگینسٹ تو وہ کیا تھا کہ شریف فیملی کو ای سی ایل کے اوپر ڈالا جائے